ایک ساتھا جائی پینڈو گال کر لئیے دیاتی بندے ہیں شاہ کڑی شہر دیاتی ہیں لائے ابھی دیاتی ہیں لائے دیاتی ہیں لائے گال سن لو اور آخری جملہ سن لو بڑی میرے بانی شارہ وقت میرا نہیں آپ کا بہت شکریہ کلام لمبا ہے لیکن مائنی آپ کر دو گا میں پہلی باری جدو اللہ نے کلم فرمایا میں مکہ پاک چلا تو میری گوانڈن بائی ایک ویڈیری مائی ملکل آگئی کہنا کہ پتر مکے چلنا ہے میں کہا جی اممہ کنی پتر پتہ لگائے کھانے کعبے تے پہلی نظر پویے تے دعا قبول ہوں دیئے میں کہا اممہ جی سنے دے میں نہیں ہوں کہنی پتر پھر مینا وعدہ کرنا ہے میں کہا کہ میری جوان بیٹی ہے انہوں اللہ اچھا بار دینے میں میں کہا اممہ تے نظر پتہ رہا گیا دعا کر سانت ایک کور بندہ آگیا پتر چلنا ہے میں کہا جی انہوں کہ میرا پتر بڑا بیمار ہے پتہ لگائے مکہ پاک جائیے پہلی نظر پویے کھانا کعبہ تے دعا منگی قبول ہوگی میں کہا بابا جی وعدہ ہو گیا ایک کور بندہ آگیا میرا بے دنا قیدی پتر قیادے تھے ریائی دی دعا کری میں کہا وعدہ ہو گیا بے اولاد ملا افتخار بھائی دعا کرنا کعبے پہ نظر پڑے پتہ لگا ہے دعا قبول ہوتی ہے میں نے کہا کہا ٹھیک حضرات میں حرم شریف میں پہنچا کعبہ تکیا ادھلی منگلی دعا ادھلی منگلی دعا ادھلی منگلی دعا اپنے لئی منگلی دعا اچانک میرے زینے چھیال آیا کعبے تے پہلے نظر پویے کہ دعا قبول ہوتی ہے مولا علی کو نہ پوچھنا تسیدے کعبے چاہے ہو اچھا گالے چھوٹی دی میں کر گئے ہو گالے چھوٹی دی کہ اتنی سو انعلق بن دی ہے کہ تسیدے کعبہ پاک چھترے ہو کعبے میں نے بے کھیا حرم شریف توجہ رکھنا حتیم کو نہیں دیکھا مقامی ابراہیم کو نہیں دیکھا پرنالہ رحمت کو نہ دیکھا حجر اسرت کو نہ دیکھا جس ماں نے جنم دیا اس نے اٹھایا جناب فاطمہ بنترسد کو نہ دیکھا جناب ابو طالب کو نہ دیکھا جب نہ دیکھا آنکھوں میں یانس ہوا گئے کس کے؟ اممہ کے اترہ آنس ہوا ہے ادھر حضور آئے آقا نے فرمایا اممہ جی یعنی کہ چاچی نے اممہ کہنا سنت ہے میرے نبی دی ابھی قالی یاد رکھو اختلافات ختم چاچیاں تائیاں ننال ختم تبجھو حضور نے فرمایا اممہ جی جی آقا تسی کیوں رندے ہو علی تقدہ ہی نہیں سرکار نے اٹھایا جس نے نہ کعبہ دیکھا نہ اممہ کو دیکھا نہ بابا کو دیکھا جیسے ہی میرے نبی پاک نے اٹھایا بس چیرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چیرہ مصطفیٰ چیرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے حسنِ بدردجہ دیکھتے رہ گئے حسنِ اکرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو گارِ حیرہ دیکھتے رہ گئے لو سنیے گا حبیبِ جمنی کو جمن سے بلایا ابو جاہل نے اور ابو لہب نے کہا کیا تو ہماری طرف سے مسلمانوں کے نبی کے ساتھ گفتگو کر ہمارا دین چھڑوا چھڑوا کے وہ اپنی طرف لے جا رہے ہیں لوگوں کا کلمہ حق پڑھا رہے ہیں ہماری طرف سے تو ان کی طرف سے وہ آئیں گے تو گفتگو ہوگی اب حبیبِ جمنی کرسی میں بیٹھا ہے ابو جاہل نے اعلان کیا کوئی کھڑا ہو کے حضور کا استقبال نہ کرے سب سے پہلے ابو جاہل کھڑا ہو گیا بس چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گیا چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے جیسے ہی حضور تشریف لائے حبیبِ جمنی کہتا ہے مار جاؤں گا اللہ کے رسول ہو پھر کیا ہے اگر چاند آپ کے اشارے پر ٹوٹ جائے میرے آقا نے اشارہ فرمایا چاند دو ٹوٹے ہو کر حضور کے قدمیر میں آیا دوبارہ جڑ گیا شائر کا کلم اٹھا کہتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمنے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دشمنے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے سردی کی سردی کی شدت تیرات ہے کیا میاں براد رام بھارش بھی ہو رہی ہے شیخ خورا میں بھر بھاری ہو گئی اتنی سردی میں محفر سج جائے گی موسن ساؤنڈ آ جائے گا ویڈیو والے آ جائے گے کیا علامہ صاحب حفیظ صاحب تشریف لے آئیں گے کیا کارش ایسا پہنچ جائیں گے کیا یہ سارے لوگ آ جائیں گے کیا بشارت آ جائے گا ہمارا گوانڈی افتخار رضوی آ جائے گا اتنا مجمع ساج جائے گا یہ ٹینٹ لگ جائے گا لوگ باتیں کرتے رہے لیکن دشمنے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے محفل ہو گئی محفل ساج گئی منکرے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو گے چیرہ ہے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چیرہ ہے مصطفیٰ شکریہ